موسیقی جو حدیث ہے السعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنین فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصحح ابن القطان ولكن صوب الدار قطنی ورساله ترجمہ مدتی مسلمان کا وزوه خواه دس برستك اسے پانی ناملے مگر جب پانی دستیاب ہو جائے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے جسم پر پانی پہنچانا چاہیے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے اس کے متعلق ذکر کیا اور پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تخریج میں بات یہاں تک پہنچی کہ اس اسناد میں عمر بن بجدان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مجہول الحال ہے یعنی ان کا حال معلوم نہیں ہے ثقہ ہے یا ضعیف ہے تو جب راوی مجہول الحال رہے گا تو حدیث کو کہا جائے گا حدیث ضعیف ہے احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں احتیاط وردتے ہوئے تاکہ ایسا نہ ہوئی راوی ضعیف ہے اور پھر اس کی حدیث حمال لے اور پھر جو آپ نے نہیں کہا یا نہیں کیا اس کو داخل کیا جائے تو بہرحال اس طرح یہ حدیث ضعیف ہے اگر اس کو اکیلے آپ دیکھیں اس حدیث کو لیکن ترمیدین حدیث کو حسن صحیح کیوں کہا اس لئے کہا اس کا جواب کہ حدیث ہاں حدیث یہ اکیلے ضعیف ہے اور وہ بھی حدیث مرسل ہے لیکن ایک حدیث ضعیف اور دوسری حدیث ضعیف دونوں ایک ساتھ آ جائیں گی تو کیا نتیجہ ہوگا حسن لغیرہی حسن لغیرہی تک یہ حدیث پہنچ جائے گی تو حدیث الگ ضعیف ہے دوسری حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف جدا نہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یعنی عمرو بن بجدان ہے ایسے جیسے کذاب یا ضعیف جدا یا دجال یا اور سب القاب متوق نہیں ہیں کچھ ایمام نے ثقہ کیا جس سے ایک وزن بڑھ جاتا ہے لیکن اور ایمام جس سے ایمام احمد ہے ان کا قول مقدم ہے کہ غیر معروف ہے تو بہرحال المہم حدیث ضعیف جدا نہیں ہے اب ضعیف جدا نہیں ہے تو یہ حدیث کہ یہ ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے تو دونوں مل کر حسن تک یہ حدیث پہنچ جائے گی اسی لئے مجموعی طور پر اس کے اور شواہد ہونے کی وجہ سے یعنی ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس میں ہے تو الترمیدی رحمہ اللہ نے کیا مجموعی طور پر اس حدیث کو حسن کہا اور اسی لئے کچھ ایمام نے صحیح کہا صحیح یعنی مقبول کے حدود میں ہے جس طرح کی ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان میں جس طرح کی الاحسان میں موجود ہے مجلد چار پیج نمبر اکسو پیتسہ الحاکم نے بھی المصدرک میں مجلد ایک پیج نمبر اکسو ستر ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں صححہ الترمیدی وابن حبان ودار قطمی اسے ابن حبان اور ترمیدی اور دار قطمی نے صحیح قرار دیا یہ فتح الباری میں یہ عبارت موجود ہے مجلد ایک پیج نمبر چار سو چھاتھ اور ابن حجر رحمہ اللہ پھر سے حدیث کے در وجوب کرے ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی رائے تو حدیث کے بارے میں ظاہر نہیں کی لیکن کیا رائے ہے اس عبارت سے کیا ہم اس سے دلال کر سکتے ہیں کہ ابن حجر صحیح حدیث کو قرار دے رہے ہیں یا زیف رواہ البزار صححہ ابن قطان ولیکن صوب الدار قطمی ارسالہ ولی ترمیدی عن ابی ذر نحوہ وصححہ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے قائل ہے کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے لیکن انہوں نے صراحت کے ساتھ نہیں یہاں کہا لیکن واضح ہو رہا کہ یہ اسی کے طرف مائل ہے تو خلاص ایک کلام یہ حدیث یہ درجہ حسن سے کم نہیں ہے حدیث مقبول ہے قابل اعتبار اور اعتماد ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث میں جو الفاظ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے کچھ الفاظ کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن تب بھی مزید حدیث کے مسائل واضح ہو جائے تو ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے السعید لغت اعرام میں السعید مبتدہ ہے اضوء المسلم خبر ہے السعید اضوء المسلم السعید مٹی یا زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ کیا ہے اضوء المسلم مسلمان کا وضوح ہے جس طرح کی پانی سے وضوح کرتا ہے تو پانی اگر نہیں موجود ہے یا استعمال کرنے میں ورر و نقصان ہے تو اس کے لئے یہ مٹی بھی کیا ہے وضوح ہے وضوح کی طرح پانی کی طرح ہے ابو دعود کی عبارت کیا ہے میں نے ذکر کیا تھا ہاں ابو دعود جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو روایت کرتے ہیں اس میں ان کی عبارت کیا ہے السعیدو الطیب السعیدو الطیب یعنی پاکیزہ مٹی پاکیزہ مٹی جو بزاتی ہی پاک ہو اور دوسرا بھی اس سے پاکی حاصل کر سکتا ہے السعید کا یہ تیسری مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے مٹی مراد ہے یا زمین کا ظاہری حصہ بہرحال اب اس سے واضح ہوا کی تیمم کرنے سے حدث ہٹ جاتا ہے یا نہیں اس لئے وضوع المسلم کہا گیا چلیے لیکن آئے گا فقہ الحدید میں کہ اس میں کلام ہے لیکن اب تک اس سے سمجھنے میں آسانی ہو وضوع المسلم جب کہا گیا ہے تو یہ جس طرح کی پانی سے وضوع کرنے سے بندے کا حدث ہٹ جاتا ہے اور مکمل پاک ہو جاتا ہے قرآن پر ستا تواف کر ستا نمازیں پر ستا وضوع جب تک باقی ہے تو وہ کئی وقت کی نمازیں پر ستا ہے ولو الى عشر سنین الصعید وضوع المسلم وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عشر سنین یہ ادھر مراد رہا ہے یہ دس برس یعنی اس سے مراد مبالغہ ہے یعنی چاہتے دس سال تک کیوں نہ ہو اور دس سال سے اگر زیادہ ہو جائے مالے سے جنگے لوگ رہ رہے پانی کی قلت ہے پاری مجسن نہیں حالات ایسے آگے اللہ بچائے ایسے حالات سے بھائیو ایسے لیکن آ گیا تو کیا دس سال آخری ہے یا گارہ سال بیس سال بھی ہو ستا ہے فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ جب پانی مل جائے پانی مل جائے پانی آ جائے پانی مؤسر ہو جائے فَلْيَتَّقِ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ سے مراد اللہ سے ڈرے فَلْيَتَّقِ اللَّهِ اچھا تو ادھر مراد کیا ہے ادھر کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جب پانی ہو جائے تو اللہ سے ڈرے اللہ تعالی سے تو برابط ڈرنا چاہیے ادھر مناسبت کیا ہے وجہ کیا ہے کہ جب پانی مؤسر ہو جائے تو اللہ سے ڈرے مراد کیا ہے تاقید ہے اس بات کی طہارت طہارت کی اہمیت طہارت کی عظمت یا کہیے شان کہ اس کی اہمیت اتنی ہے اللہ سے درو پانی آ گیا پانی شعمال کرو اچھا فَلْيَتَّقِ اللَّهُ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ وَلْيُمِسَّهُ یہ یا پِظمہ ہے یہ مضارعہ ہے اس کا ماضی امسہ ہے یعنی پانی پہنچانا یعنی پانی جب مل جائے اور آپ کے پاس اتنا پانی ہے جو کافی ہے ضرورت کے بعد سب سے پہلے سب سے زیادہ ضرور بندے کو پانی کا کیا ہوتا بھائیو پینے کا پینے کا کھانے کا تو یہ کھانے پینے کے بعد اگر آپ کے پاس فازل پانی ہے زیادہ پانی ہے اور آپ استعمال کرنے کی سطحات رکھ رہے ہیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو آپ کیا آپ پھر اس کو پانی کو استعمال کریں اور اپنے جسم تک پہنچائیں بشرتہو بشرا کا معنی ہے جسم کا یہ بشرا یہ چمڑی یعنی جسم کے خال کو کہا جاتا بہرحال اب اس طرح حدیث سے جو فائدہ پہلا فائدہ یہ سوال کر کے یہ مسئلہ واضح کروں گا اور الحمدللہ ابھی جو کلمات کی وضاحت کر رہا تھا ادھر یہ بات واضح ہو گئی لیکن اب اس لئے علمی مسئلہ ہے اس میں اختلاف ذکر کر کے دلیل راجع کیا ہے اچھی طرح اس لئے مسئلہ ہم سمجھ جائیں اور جو قول صحیح ہے اس قول پر اطمئنان ہو جائے اور دوسرا قول بھی ہم سمجھ جائیں پانی موجود نہیں یا پانی استعمال کرنے میں نقصان ہے اب وہ تیمم کر رہا ہے اب سوال یہ تیمم جب استعمال کر رہا ہے تو کیا یہ اس سے مکمل طور پر حدث اس کا ہٹ جاتا ہے اور جس طرح کی پانی سے وضو کرنے سے مکمل طور پر اس کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے حدث ختم ہو جاتا ہے تو ایسے ہی تیمم کرنے سے بھی ہے یا کہا جائے گا نہیں حضرت یہ تو ضرورت کے تحت پانی نہیں ہے تو یہ تیمم ضرورت کے تحت ہے کس طرح ضرورت کے تحت پانی نہیں ملا تو آپ نے تیمم کیا تو یہ تیمم آپ نے کر لیا نماز پڑھنے کے لئے تو آپ یہ ضرورت کے تحت نماز پڑھ رہے ہیں نماز آپ نے پڑھ لیا اسلام پھل لیا دوبارہ آپ پر وحدث لاحق ہو گیا یا جنابت میں جنابت لاحق ہو گئی تو یہ مکمل طہارت ہے یا ضرورت کے دعا پھر سے جنہوں نے کہا مکمل طہارت ہے جنہوں نے کہا مکمل طہارت ہے تو مراد یہ ہے کہ جب پانی مجسر نہیں ہے پانی نہیں آ رہا پانی سے آپ الگ گھرگ دنیا میں پانی نہیں ہے اس کے بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے تیمم کر لیا تو کیا مکمل طہارت ہوگی بیمانہ آپ نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے اچھا ابھی وہ تیمم باقی ہے قرآن پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے پھر دوسرے نماز کے طرح آگیا پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے مال نے مکہ میں اور پانی کا وہ نہیں ہے تواف کر سکتے یا نہیں یہ مکمل ہے جنہوں نے کہا ضرورت ہے اس قول کے مطابق اب کیا ہوگا کہ آپ نے تعمم کر لیا نماز پڑھ لیے نماز کر لیے ختم ہوگی بات خلاص دوبارہ آپ پھر سے حدث لاحق ہو گیا تواف کرنا ہے ہاں تو پھر اس سے آپ کو تعمم کرنا ہوگا اس لئے وہ ضرورت کے تحت یعنی ضرورت کے تحت آپ کو یہ اجازت دی رہی ہے تواف کر لیا پھر اس سے ختم ہو گیا وہ خلاص پھر آپ قرآن پڑھنا جائے پھر اس سے تعمم کریں ضرورت کے تحت ان کا یہ قول ہے اور ان کے قول سے مترتب ہوتا ہے تو بہرحال بھائیو تو یہ مکمل تحارت ہے یا ضرورت کے تحت یہ مکمل تحارت ہے اس مسئلے میں دو قول ہیں پہلا قول یہ دو قول ہے جنہوں نے کہا مکمل نہیں وہ بات انہوں نے وہ بھی ایک قول ہے تو پہلا قول ہے کہ تعمم یہ مکمل تحارت ہے اور مکمل طور پر حدث ہٹ جاتا ہے حدث ختم ہو جاتا ہے آدمی جس طرح کی پانی سے وضوع کرتا ہے مکمل وہ حدث ہٹ جاتا ہے کئی لمازیں پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے تواف کر سکتا ہے تو ادھر بھی ایسے ہی ہے اور یہ صرف یہ ضرورت کے تحت یہ نہیں ہے کی مباح ہے وقتی طور پر وقتی طور پر نہیں ہے اب دلیل کیا ہے اس کی دلیل ہاں دلیل کیا ہے السعید وضوع المسلم مکتی مسلمان کا وضوع ہے تو ادھر تعمم کو وضوع کہا گیا ہے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمم کو وضوع کہا تو جس طرح کی وضوع کے پورے احکام ہیں تو تعمم کے بھی وہی احکام ہیں یہ پہلی دلیل دوسری دلیل جو پہلی حدیث پیش کی گئی باب التعمم میں ان کو یاد ہے حدیث جابر ابن عبداللہ اُعطیت خمساً لم یعطہنہ احد من الانبیاء قبلی وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا زمین پوری زمین ہمارے لئے کیا بنائی گئی ہے مسجد عبادت کا اور اسے ہی تعمم کر ستا ہے پاک بنائی گئی ہمارے لئے تعمم کر ستا وہی نماز پڑھ ستا ہے تو اس سے چاہوازے ہوا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا طَهُورًا گَلَبْ زَایَا مُکملِ پاک اچھا یہ پہلا قول ہے اس کے جو قائل ہیں کہہ رہا ہے اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں دوسرے قول کی طرف اکثر اہل علم ہیں ادھر اکثر نہیں اقل ابو حنیبہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے امام احمد سے ایک روایت ہے اس کو شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ابن قیم بھائیو بار بار یہ کہتا ہوں جس مسئلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آ جاتا ہے ترجیح تو وزن بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعد اب تک ان کی طرح جلیل القدر اتنا بڑا عالم امت اسلامیہ میں نہیں آیا ہے اچھا تو یہ بڑھ جاتا ہے لیکن کوئی ضرور نہیں ہے بھائیو ہم مسلمان صرف اور صرف تمام مخلوقین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اتباع کرتے ہیں اپنا قدوہ ہم سمجھتے ہیں اور جو امتی ہے اہل علم احترام کرتے ہیں آنکھوں اور سروں پر لیکن کسی ایک کی بھی عینی تقلید نہیں کرتے ہیں کہ حق اسی کے پاس ہے نہیں حق بھائیو مجموع اجمالی طور پر اہل عین وہ اہل سنت الجماعت کے علماء کے پاس ہے لیکن کسی ایک شخص کے پاس بھی عینی نہیں تو اہل علم کے بغیر ہم نہیں جی ستے ہیں اہل علم کے بغیر بھائیو سہارا لیے ہوئے ہم دین نہیں سمجھ ستے ہیں واللہ تعجب کی بات بات آگئی آج ہی ابھی فون آیا وہاں بمبئی سے ایک حاجی صاحب ہے انہوں نے کہا ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کی سفر کے بارے میں کہ اگر اپنے گھر سے آپ نکل رہے ہیں تین فرسخ کے برابر تو آپ قصر کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کسی عالم نے نہیں کہا جب تک آپ شہر میں کس نہیں کہا سفر آدمی کر رہا سفر میں ہاں اختلاف ہے کئی اقوال ہے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کتنی مسافت یا کب قصر کیا جائے اس میں بیس قول موجود ہیں اور سفر کے جو مسائل اتنے اختلافی مسئلے ہیں جھنجت اقوال متعدد ہے بایو بارہ اور صحیح جو راجح مسئلہ ہے کہ لوگوں کے نزیق جس مسافت کو سفر شمار کرتے تب آپ اپنے آپ کو مسافر شمار کریں ورنہ نہیں لیکن شہر کے اندر آپ ہیں سو کلومیٹر بھی جا رہے تو آپ مسافر نہیں ہیں سفر کے احقام نہیں ہوں گے یہ تو پہلی بار برحال پھر کہا کہ تھوڑی در بات فون کرتا ہوں گے مولانا کے بات دیئے فون مولانا صاحب کہے رہے ہیں میں فلا جامعہ میں پڑھا ہوں مجھے فلا سعزہ نے پڑھایا ہے اور وہ حدیث ہے مسلم کی عنیس رضی اللہ عنہ سے کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجا مسافتا او مسیرتا ثلاثتا امیال او ثلاثتا فراسخ صلی اللہ رکعتی رواہ مسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے اور ادھر مراج جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی شہر کے باہر نکلتے تھے سفر میں تین میل یا تین فرسخ تین میل تین میل تقریباً چھے کلومیٹر ہو جائے گا اور تین فرسخ ایک فرسخ میں تین میل ہوتا ہے تو نو نو میل ہو گیا یعنی پندرہ تقریباً سولہ سولہ سترہ کلومیٹر تو ہم نے کہا یہ حدیث آنکھوں سروں پر اپنی جگہ ہے لیکن آپ یہ ہمیں بتائیے کس عالم میں کہا اگر شہر کے اندر ہے تب فلا کتاب میں فلا یار کتاب لائے آپ کی مفہوم آپ کے غلطی اسرار کرنا اس غلطی پر سو کلومیٹر کہا سو کلومیٹر تک شہر ہو جائے ہم نے کہا بلکم سو کلومیٹر بھی ہو تو آپ شہر کے اندر سفر کے اعکام نہیں لاغو ہوں گے بہلال انہوں نے بھیجا کسی کتاب سے حادیث صحیحہ اس میں نکھا ہوا باب یعنی کم یقصر اذا سافر تو امی نے کہا حضرت یہ سفر کیلئے بات ہے ہاں سفر میں کہیے آپ کی نو امیل الگ یہ بات ہے بات یہ بات ہے لیکن آپ کہیں شہر کے اندر تو عجیب ہے اسے لوگ کچھ لوگ بس حدیث سمجھ گئے تو سمجھتے ہیں خلاص وہ مشہد ہو گئے واللہ خطرناک مسئلہ بھائی حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ آپ کا مفہوم یہ غلط ہے خارجہ سے کہہ رہے ہیں نہیں مراد ہے گھر سے نکلنا گھر سے نکلنا اب ہر کوئی سہرہ مصحید ہو گیا ہر کوئی بہت بڑا تو یہ خطر نہ کی ہے مسئلہ بغیر اہل علم کہ سہارہ لیے ہوئے بھائیو ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن بعائی میں یہ حق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہے باقی جو اشخاص اہل علم ہاں سب کا ہم احترام کرتے ہیں اقرب جو حدیث صحیح ہے اس کو ہم لیتے ہیں اچھا بھائیو یہ پہلا مسئلہ پہلا قول کہ تیمم مکمل اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے حدث ہٹ جاتا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم یہ ضرورت کے تحت یہ کیا ہے صرف یعنی اس سے نماز ہو جاتی ہے پھر نماز بننے کے بعد آدمی دوبارہ حدث اسے لاحق ہو جاتا ہے تو حدث مکمل نہیں اٹھتا ہے مکمل نہیں ختم ہوتا ہے ضرورت کے تحت پر یعنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا قرآن پڑھ سکتے ہیں پھر جب آپ کی یہ ضرورت پوری ہوگی نماز پڑھ لیا تو حدث دوبارہ لاحق ہو گیا اس طرح انہوں نے کہا کہ ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ہوگا آپ کو اس لئے ایک منطور تیمم ضرورت کے تحت ہوا یہ مذہب جمہور اہل علم کا ہے جس میں مالک ہیں شافعین ہیں اور یہی مشہور امام احمد اس طرح چاروں ایمام میں تین ایمام اس کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس لئے ہمارے بھائی جو کہتے ہیں یار یہ امام ابو حنیفہ سے حسد رکھتے ہیں ان کی مخال نہیں امام ابو حنیفہ اکھوں سروں پر ہے تمام ایمام کے طرح جو اقرب اللہ السواب ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں اس مسئلے میں ہم کہنا ابو حنیفہ بیدن اللہ عزوجل حق پر ہے ان کی رائے اقرب اللہ السواب ہے بہرحال تو دوسرا جو قول ہے ان کی دلیلیں بھی پیش کر دوں تو ان کی دلیلیں کیا ہیں اس لئے آپ نے کہی بغیر دلیل کیسے انہوں نے کیا اسی حدیث سے بھائیو ہاں کیا رائے ہیں اسی حدیث سے چلی آسانی کے لئے الفاظ دوسرے دوسرے جملہ سے انہوں نے استدلال کیا اس میں تأقید ہے کہ جب پانی مل جائے طبعا انہوں سے پانی نہیں ملی ہے لیکن تأقید ہے کی پانی اصل ہے جب پانی ملے تو اللہ سے در جاؤ اور اپنے جسم تک چمڑی تک پہنچاؤ تو اس سے واضح ہوا کہ یہ ضرورت کے تحت یہ مکمل بہرحال اتنا واضح تو نہیں استدلال قوی نہیں ہے واللہ عالم لیکن یہ استدلال کیا کہ مکمل یہ وضو کے طرح نہیں ہے ایک ضرورت کے تحت اس لئے الاصل پانی ہے اس لئے اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تأقید دیا کہ پانی جب مل جائے تو اللہ سے دیرو اور پھر اس کو پہنچاؤ پانی کو اپنے جسم اس کا معنی ہے کہ یہ ضرورت کے تحت ہے تو جب ضرورت کے تحت ہے تو مکمل حدث آپ کا نہیں ختم ہوگا مکمل حدث ختم یہ ضرورت کے تحت نماز آپ پڑھ ستے ہیں قرآن پڑھنا ہے تو آپ پڑھ ستے ہیں اور اگر یہ مکمل کہتے ہیں کہ اگر حدث اس سے ہٹ جاتا تو پانی کا ادھر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اچھا یہ ان کی یہ دلیل ہے بہرحال اسی حدیث سے زیادہ راجح اللہ علم کہ پہلا قول یہ اقرب الیس صواب ہے کہ آدمی اگر تیمم کر رہا ہے پانی میسر نہیں ہے جب تک میسر نہیں ہے تو کویا اس نے وضو کیا اور وہی احکام جو وضو کرنے کے بعد اس کے لئے ہیں وہی احکام اس کے لئے بھی ہیں ایک ہی تیمم کرنے کے بعد نمازیں پڑھ ستا ہے کئی نمازیں پڑھ ستا ہے نفلی نماز کے لئے اس نے وضو کیا اس سے فرض پڑھ ستا ہے فرض کے لئے کیا نفل پڑھ ستا ہے کئی نمازیں پڑھ ستا ہے قرآن پڑھ ستا ہے تواف کر ستا ہے ایسے ہیں اگر وہ بھی جو پانی ہے لیکن استعمال کرنے میں کوئی مشکل ہے وہ بھی بھائی اس سے مہی حکم ہے یا تو پانی نہیں ملا یا تو پانی ہے لیکن استعمال کرنے میں نقصان ہے تو احکام وہی ہیں اگر آپ نے تیمم کیا تو آپ کی طہارت کاملا ہے ایک ضرورت کے تحت نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ یہی اقرب علیہ السواب ہے بے شمار دلیلیں ان میں سے اللہ تعالی نے فرمایا وہی آیت التیمم میں سورة المائد آیت نمبر چھے میں اللہ تعالی نے جب تیمم کا ذکر کیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِعُجُوهِكُمْ وَعِدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ اللہ اکبر دیکھیں بس طرح سے بات کرتے ہیں ہاں علم کہ آیت التیمم کے بعد اللہ تعالی نے کیا ذکر کیا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالی تو میں مشکل من عیدالنا چاہتا تنگی من عیدالنا چاہتا اللہ بر یہ دین آسان ہے اِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ یہ دین آسان ہے تو اللہ تعالی نے کہا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ اللہ تعالی کیا تو میں پاک کرنا چاہتا اللہ جب پاک کرنا چاہتا تو آپ کیوں تنگی کر رہے ہیں امت پر کر رہے ہیں نہیں آپ نے تیمم کی ضرورت کے تحت نماز ختم ہوگی خلا دوبارہ جنابت لاحق ہوگئی دوبارہ آپ بے وضوح ہوگئے تو اللہ بر یہ استدلال اس کا ہے دوسری دلیل ترجیح کے لیے تیمم پانی کے بدلے میں ہے ہے کہ نہیں پانی کے جگہ پر ہے اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ البدل لہو حکم المبدل بدل کے وہی احکام ہے جو مبدل کا احکام ہے تو الاصل پانی ہے پانی کے جگہ پر تیمم ہے مٹی تو یہ پانی کی جگہ پر جب تیمم ہے مٹی ہے تو حقیقت میں جو اصل جو پانی اس کے احکام پوری اس کو حاصل ہے جب تک کہ کہیں آپ کے ختم ہوگی ضرورت اصل آگیا پانی کے طرف آگیا جب تک پوری احکام ہے یہ بھی قاعدہ ہے البدل لہو حکم المبدل پھر ایسے ہی اس کو بھی تہورن کا ذکر آیا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا کا بھی ذکر آیا تو اس طرح راجح یہی قول ہے کہ تیمم آپ کے لئے مکمل یہ طہارت ہے اور حدث آپ کا مکمل ختم ہو جاتا ہے یہی راجح اس میں اور بھی اقوال میں وقت بچاتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں اور دوسرا جو مسئلہ ہو پیش کر دیتا ہوں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھی حدیث مکمل ہو جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے جنابت کے لئے مثلا تیمم کیا پھر پانی میسر ہو گیا تو کیا کہا جائے گا کہ اس نے تیمم سے پاکی حاصل کر لی تو خلاص طہارت باقی ہے یا کہا جائے گا کہ پانی استعمال کرے اور غسر کرے پانی استعمال کرے ودلیل فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتُ یہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے بہرحال بہت سے مسائل اختلاف سے خالی نہیں ہے لیکن ہر جگہ اختلاف نہیں ذکر کرنا جہاں اختلاف قوی ہوتے ہیں وہی بیان کرتا ہوں تو المہم جس نے مثلا جنابت کے لئے اس نے کیا اور پانی پھر اس کے بعد مل گیا تو اسے پھر لازم ہے کہ غسل کرے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لئے کوئی ایک حد متعین نہیں ہے کہ دس دن تک تیمم کر سکتا ہے بس ایک سال دس سال نہیں اس کا کوئی نہیں ہے بلکہ تیمم کا سبب کیا ہے پانی نہیں ملنا یا پانی استعمال کرنے میں نقصان ہو تو یہ سبب جب تک باقی ہے تو حکم بھی باقی ہے اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی جزاکم اللہ خیرا لحسن استماعیکم مبارک اللہ فیکم وصل اللہ وصل مبارک وانیمال عبدکو رسولکا محمد